اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے تو آج کا میرا ویلوگ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے سٹارٹ ہو رہا ہے پورا دن ہی آج سارا دن بیزی رہا آج میں نے صبح سب سے پہلے ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے مشین لگا لی تھی کیونکہ دو سے تین دن ہو گئے تھے اور کافی سارے جو ہیں وہ کپڑے بھی دھونے والے تھے تو سوچا چلو سب سے پہلے مشین لگا لی جائے اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کپڑے ز رہے جس کی وجہ سے میں نے پھر صبح مشین لگانے کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے کپڑے نچوڑتی رہی اور پھیلاتی رہی اور آج ویسے بھی چھٹی کا دن تھا تو سوچا چلو یہ والا جو کام ہے کپڑے دھونے والا پہلے یہ نبٹا لیا جائے اس کے بعد پھر کچھ کھانے بھی نہیں کھا اور دوپہر کی کھانی کا دکھا جائے گا کیونکہ چھٹی کے دن میں سارے ہی گھر پہ ہوتے ہیں اور کچھ بادر بھی بنا ہوا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے بارش کا کی کیسا سین بنتا ہے کیا امکانات تو بسے کافی لگ رہے تھے کہ مجھے بارش ہوگی لیکن آگے دیکھتے ہیں چلیں جی میں ابھی کچھن میں آگئی ہوں کچھ کپڑے جو ہے دھول گئے ہیں اور کچھ پھیلا دیئے ہیں تو مشین کو بھی دھو تھا کہ ہم نے ایک سائٹ پہ کر دیا تھا تو ابھی جو ہے دوپہر کا ٹائم تھا کوئی تین سے ساڑھے تین بجے کا ٹائم تھا بھوگ بھی کافی لگ رہی تھی اور آج میں نے کوکنگ بلکل نہیں کی تھی کیونکہ میں نے آج شام کو ہی کھانا بنانا ہے تو میں نے یہاں پہ پھر بچوں کے لیے بریٹ جو تھی وہ پڑی بھی تھی ساتھی برگر جو بند ہوتے ہیں وہ بھی پڑے ہوئے تھے تو سوچا چلو ابھی بچوں کو سینوچ بنا کے دیتی ہوں خود بھی سینوچ کاتی ہوں کیونکہ چھٹی والے دن ایسا ہوتا ہے کچھ ہم لوگ ایک تو لیٹ اٹھتے ہیں اور دوسرا بچے وغیرہ اور دوسرا سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ ناشتہ بھی لیٹ ہی کیا جاتا ہے اگدم نہیں کیا جاتا تو اس وجہ سے کچھ بھوک اتنی جلدی نہیں لگت اور ابھی تھوڑی ہلکی پھلکی فیل ہو رہی تھی تو میں نے ان لوگوں کے لیے سینوچ بنایا اچھا سینوچ جب بھی میں بناتی ہوں نا اس کی ایک سائیڈ جو ہے نا بہت اچھے سے کرسپی جسے کہتے ہیں نا کرسپی کرسپی سیک لیتی ہوں اور دوسری سائیڈ جو ہے میں اس کی کچھی رہنے دیتی ہوں اور سیم برگر جس طرح آپ لوگ سیکھتے ہیں اسی طریقے سے میں بھی برگر کو سیکھتی ہوں برگر میں کچھ اس طرح میں نہیں کرتی اس کے بند میں تو ہلکا ہلکا سا بس جو گھی ہے نا وہ میں برگر میں بھی اسی طرح سیکھ لیتی ہوں لگا کے اور برگر کی جو بند ہے اس میں بھی اسی طرح کر لیتی ہوں کیونکہ جو میں نے برگر ابھی آپ کے ساتھ سامنے سیکھی ہے اس کے بھی ہلکا سا گھی لگایا تھا تو بس یہاں پہ میں ابھی شامی بھی فرائی کر رہی ہوں جو دو ہی شامی بس بچے ہوئے تھے فریج میں پڑے ہوئے تھے تو انہی کو میں یہاں پہ انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کر لوں گی اور اچھے سے ان کو سیکھ لوں گی ساتھ ہی جو میر ایک سائٹ پہ فرائے کرنے کے لئے رکھ لیے کیونکہ آج دوپیر کو ہم نے یہی کھانا ہے اسی سے اپنا جو ہے تھوڑی سی پیٹ پوچھا کرنی ہے تو ساتھی جو انڈا بچ گیا تھا اسے میں نے اس طرح فرائے کر لیا اور بیچ میں سے دو پیس کر لیے یہ بچوں کو سینڈوچ بہت پسند آتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی مزی کا بنا تھا آپ دیکھیں جو سیکھا میں نے سیکھا تھا سائٹ وہ میں نے اوپر کی سائٹ پہ رکھی بھی ہے سینڈوچ کی بریٹ کی ٹھیک ہے اور مایونیز لگا دی کیچپ لگا لی دونوں دونوں سائٹوں پہ جی اچھا جی جو اب یہ جو میں سینڈوچ بنا رہی ہوں اس کی جو سیکھی بھی سائٹ ہے جسے اچھا سے ہم نے روست کر لیا تھا سیکھ لیا تھا اس کے اوپر کیچپ اور مایونیز جو ہے وہ اپلائے کر لیں گے اور ساتھی شامی بھی ہماری جو ہے وہ سیکھ گئی ہے بہت اچھے سے شامی کو بھی سائٹ پہ رکھ کے اچھے سے سیکھ لینا چاہیے اور یہ اس طرح سینڈوچ بہت مزے کا بنتا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے ضرور آپ لوگ ایک دفعہ ٹرائے کیجئے ابھی اس کا ایک سٹیپ اور ہے سینڈوچ کا وہ بھی میں کر لوں تو پھر آپ اس طرح بنا کے کھائیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت مزے کر لگے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری طرح کا جو سینڈوچ ہے بنا کے جب آپ کھائیں گے سینڈوچ میکر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ دیکھیں اب میں نے جو سائڈ سیکی تھی ایک بار اس کو میں سیک رہی ہوں اور پھر جو سائڈ میں نے نہیں سیکی تھی اسے بھی بہت اچھے سے کرسپی ہونے تک میں سیکھوں گی سینڈوچ کی یہ میں نے سینڈوچ جو بنایا ہے نا اگر آپ سیم اسی طریقے سے بنایں گے تو یہ دیکھیں برگر تو دو منٹ پہ ریڈی ہو گئے لیکن سینڈوچ کی دونوں سائڈیں ہم نے بہت اچھے سے گولڈن کرنی ہے گولڈن کلر آنے تک ہم نے اسے اتنا اچھا سیکھنا ہے کہ آپ کو سینڈوچ میکر بھول جائے گا اور یہ دیکھیں جی ہمارا سینڈوچ ریڈی ہو گیا مجھے تو یہ بہت پسند آئے تھا بچوں کو سینڈوچ بہت پسند آئے تھا اور جی اب ہم اس کی کریں گے آپ کے سامنے کٹنگ اور سینڈوچ کچھ گرم تھے جس کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی اسے توڑنے میں پرابلم ہو رہی تھی تو نیچے سے اچھے تک کٹ کر لیں یہ دیکھیں جی یہ بداؤٹ سیلڈ ہے سیلڈ میں جو ہے میں نے سب پیانز یہ آئٹ کی تھی آپ چاہیں تو کھیرہ اور ٹاماٹر بھی آئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سینڈوچ مزددار بنے ہیں برگر بھی بہت تیسٹی بنے تھے اس طرح آپ سینڈوچ بنا کے کھائیے گا دونوں طرح سے اچھے سے سکھا ہو تو بہت ہی تیسٹی بنتا ہے کیونکہ دوپہر میں تو ہم نے جکھایا وہ تو آپ کو دکھایا میں نے اب میں روٹی بنا رہی تھی اور ساتھ ہی جو ہے گرم گرم چھپاتیاں اٹھا رہی تھی کیونکہ بچوں نے کہا تھا کہ ابھی جب ہمیں بھوک لگی گی تب ہی بنائیے گا میں نے کہا ٹھیک ہے اچھے اس طرح جب گرم گرم چھپاتیاں اٹھ رہی ہوں نا تو کھانا بڑا دلکت ہے خوشبو آتی ہے نا تو روٹی کی تو بڑا دلکت ہے کھائیں اچھے یہاں بھی میں نے کوفتے بنائے تھے کوفتے میں نے پہلے سے ہی بنا کے ایک دن فریز کیے ہوئے تھے اور اگر یہ پہلے سے فریز کیے ہو تو بہت جلدی سے سالن بن جاتا ہے تو بہت ہی مزیدار یہ کوفتے بنے تھے آلو کوفتے جو کہ میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کی ریسپی میرے چینل پر اپلوڈ ہے اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو میرے چینل سے لے سکتے ہیں کوفتہ بنانے کی ریسپی بھی ہے کوفتہ سالن بنانے کی بھی ریسپی ہے اچھا ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سے خیال رٹھی گا اللہ آپیس